اسلام علیکم دوستو میں ہوں شارف خان اس کے اندر تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے مسلم بیٹی کے ہجاب پر سوال کھڑا کرتا ہے بیج بزار کے اندر اور یہ کہتا ہے کہ ہجاب کو بند کرنا ہے ہجاب کو پوری طرح سے بین کیا جائے گا اس پر یہ مسلم بیٹی کیا رییکشن دیتی ہے ایسی بات بولتی ہے جسے دیکھ کر آپ کا سینہ فقل سے چوڑا ہو جائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ایسی ہی وہ لڑکی ہیں جو اپنے اندر جناب محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی صیرت کو سمیٹے ہوئے ہیں تو چلیے دیر نہیں کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھئے آپ سب سے پہلے اس بھگوہ جاری کا وہ بیان سنیے کہ کس طرح سے ہجاب کے اوپر یہ کمنٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد اس مسلم بہن کی بات سننا ہے اور جو یہ ہجاب پہن کر کے جاتے انس گلوں میں یہ اپنے ہجاب کو دکھاتے یہ پہن نہ بند ہو جائے گا تو دیکھیں دوستو کس طرح سے بیچ بازار میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن اس کے ہجاب کو کوئی اتروا نہیں سکتا دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں بنی جو مسلم لڑکی کے سر سے ہجاب ہٹا سکے ماشاءاللہ میرا تو دل بہت خوش ہوا تھا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا کیا لگتا ہے کمنٹ میں بتانا اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں دوسری ویڈیو کی طرف یہ سائیڈ میں جو آپ میرے ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں یہ مڑی پور کی ویڈیو کلپ ہے جہاں پر ایک شخص نے اپنی ویڈیو بنا کر کے بھیجی ہے اس ویڈیو کے اندر لگتار گولیاں چلنے کی آواز آ رہی ہیں چاروں طرف سے اور یہ ویڈیو کے اندر بول کر کے بتا رہا ہے کہ جو دوسرے یہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں سے فائرنگ کر رہے ہیں ہماری سائیڈ میں کچھ آرمی کے جوانے کچھ پولیس والے ہیں وہ ادھر سے فائرنگ کر رہے ہیں حالات بچ سے بتر ہو چکے ہیں اور محول بہتی زیادہ گرم ہیں اب آپ لوگوں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گودی میڈیا جو یوکرین پہنچ جاتا ہے جنگ ہونے سے پہلے اور لگاتار دیڑ سال سے یوکرین اور روس کی لڑائی کو دکھا رہا ہے کہ اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں جو اپنے ہی دیش کے ایک راجی مڑی پور میں جا کر کے دکھا سکے کیا اس گودی میڈیا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جو ساتھی ساتھ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کر کے پلائین کرنے پر مجبور ہو چکے ان کی درد کو دکھا سکے آپ یہ مان کے چلیے کہ اس سمیں مڑی پور کے اندر وہ محول ہے وہ دہشت کا محول ہے کہ آپ فیل کر کے دیکھیں گے محسوس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی وہاں کے لوگ کتنی دہشت بھری زندگی جی رہے ہیں کاشمیر کے حالات تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں کے سامنے اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ گودی میڈیا جو لگاتار کسی کے سامنے نت مستق ہوا ہوا ہے جو لگاتار چناوی ایجنڈوں کو چلا رہا ہے جو لگاتار نفرت پھیلانے کا کام کر رہا ہے اس کے پاس مڑی پور جا کر ان لوگوں کو دکھانے کا ٹائم نہیں ہے یہ لوگ صرف اور صرف کسی ایک پارٹی کے لیے کسی کی نہیں ایک سمودائے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا صرف دیش کے اندر نفرت پھیلانا ہے اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے لوگوں کی آواز کو بلند کرو تاکہ آپ کی آواز کو ہم لوگوں تک پہنچائیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں میں نے کلا آپ کو ایک ویڈیو کلیپ دکھائی تھی جس میں مہارانہ پرتاب سینہ کا جو ادھیاک چتا وہ لگاتار کسی ایک وشیش سمودائے کے لیے آگ ہوگل رہا تھا مطلب آپ سیدھا سیدھا لفظوں میں کہیں تو مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کر رہا تھا اور مسلمانوں کے لیے اسی عبدر بھاشا کا پریوک کر رہا تھا جو سرہ سر غیر قانونی ہے لیکن میں نے آپ کو ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس سمیں جو یہ مسلمانوں کے اوپر بیان بازی کر رہا ہے بھڑکاؤ بھاشر دے رہا ہے اس کے پیچھے یہ کٹر ہندو ہے یا کٹر مسلم ہے یہ نہیں ہے بلکہ جو گناہ اس نے کیے ہیں ان گناہوں کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہا یہ بات میں آج آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ بات آج میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دلی پولیس نے اس کو پر ایف آئی آئر کرنے کے بعد میں اور اس کے خلاف کیا مہم چھیڑی ہے یہ اس ویڈیو کلپ کے اندر آپ دیکھنے والے ہیں چوبیس گھنٹے پہلے میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یہ شخص جو مسلمانوں کے لیے زہر اگل رہا ہے اس نے جو گناہ کی ہیں یہ ان کو چھپانے کے لیے کر رہا ہے اور اب چوبیس گھنٹے کے بعد جو یہ ویڈیو سامنے آئے اس کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں سب سے پہلے میں اس کا کلوالا تھوڑا سا جو ان نے بھاشر دیا ہے جو مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کر رہا ہے وہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد تازہ اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں تو دیکھا دوستو کس طرح سے مسلمانوں کو پاکستان بھیج رہا ہے اب اس کی یہ آج کی ریپورٹ دیکھئے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا فیلال اس کے پر آروف لگے ہوئے ہیں لیکن ڈلی پولیس نے اس کے پر کیا کارروائی کی وہ چیز دیکھیں آپ جتنے بھی لوگ ہندو وادی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے من کے اندر کیا بھرا ہوا یہ اس ویڈیو میں آپ کو وقت چلے گا تو دیکھیں ویڈیو کے یو پی بھون میں سامنے آیا یون شوشن کا ماملہ ماملے میں کئی افسر سسپنٹ ہوئے ہیں اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے ایک مہیلہ نے آروپ لگایا ہے کہ اس کے ساتھ اس کمرے میں یون شوشن ہوا ہے مہیلہ نے چانک کے پوری تھانے میں شکایت درج کی ہے پولیس نے آروپی راج وردن سنگھ پر مار کے خلاف کیس درج کر لیا ہے چانک کے پوری ستھت یو پی بھون کے کمرہ نمبر 122 کو دلی پولیس نے سیل کر دیا ہے اور آروپی مہارانا پرتاب سینہ نام کے سنگھٹن کا راشتری ادھیاکش ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سیوگی مکیش مکیش کیا اپ ڈیٹ ہیں آپ کے پاس دیکھیں ایک مہیلہ نے آروپ لگایا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ 26 مئی کو قریب سوہ 12 بجے یو پی بھون کے کمرہ نمبر 122 میں گئی تھی اس کے ساتھ میں راج وردن سنگھ پرمار نام سے شکت جو اس کے ساتھ میں تھے اس کے بعد یہ مہیلہ اور راج وردن دونوں قریب ایک بس کے پانچ میٹ پاس کمرے سے مکنے بعد میں اس مہیلہ نے چانک پوری تھانے میں سکار دل کرائی دیکھا دوستو دلی سرکار کے سنست بھون کے اندر ایک مہیلہ کے ساتھ جا کر کتنا غلط کام اس نے کیا ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بجرنگ دل رسس وشویندو پریشت یا دھرم رکشک یا دھرم کا چولہ اڑ کر اپنے ایک مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے والے لوگ ملیں گے ان کے پیچھے کی جب کہانی آپ جانیں گے نا سچائی تو آپ کا بھروسہ اڑ جائے گا ان ساری چیزوں پر سے اب میں آپ کو ایک اور بہت اہم ویڈیو کی طرف آپ کا رجحان کرانا چاہوں گا یہ سائیڈ میں جو آپ میرے دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ساکشی ملک یہ ہے بھارت کی بیٹی مہیلہ پہلوان آپ جانتے ہوں گے کہ ابھی دو دن پہلے دلی کے اندر مہیلہ پہلوانوں کا جو دھرنا چل رہا تھا اسے پولیس نے ختم کرا دیا ان سب کو ڈیٹین کر لیا تھا حراست میں لے لیا تھا اس کے بعد یہ جو شاہ ساکشی ملک ہے اس نے آپ لوگوں سے کوئی گوہار لگائی ہے یا آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں ان کی بات کو دیہان سے سننا اور اس کے بعد اس ویڈیو کو بنانے کے بعد انہوں نے جو کام کیا ہے وہ چیز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے گنگا ندی میں جا کر انہوں نے کیا کیا ہے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں سب کو میرا نمشکار جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ کل ہم شانتی پورک مارچ کر رہے تھے اور پولیس نے ہمیں ڈیٹین کر لیا گرفتار کر لیا اور اوپر سے ہمارے اوپر ہی مقدمہ ایف آئی آر کر دی جبکہ ہم نے کوئی پبلک پروپرٹی یا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ایک مہلا کے اوپر بیس بیس فورس تھی تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا جاتی کی ہے اور آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا بڑھانے کا ماتم صرف یہ ہی ہے کہ جو ہمارے سمرتھک ہیں جو ابھی بھی کہیں کہیں روکے ہوئے ہیں گردوارے میں ہمارا ویٹ کر رہے ہیں تو ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا پورا دن ہم آگے آندولن کیسے چلے گا اس کی روپ ریکھا بنانے میں لگے ہوئے تھے ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں آندولن جاری رہے گا اور جو بھی ہوگا وہ ہم آپ کو جلد ہی بتا دیں گے آپ لوگ ایسے ہی سمرتھن بنائے رکھو تو دیکھیں دوستو انہوں نے کہا ہے یہ ٹوٹی نہیں ہے ہاری نہیں ہے ان کی سپورٹ کے لیے کھڑے رہنا ہے نہ ان کو ہارنے دینا ہے نہ خود ہار ماننا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کل یہ لوگ سارے اپنے جو پدک ان کو ملے تھے جو ان کو میڈل ملے تھے وہ لے کر کے ہری دوار کی گنگا ندی میں ان کو ویسرجنز کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے دیش کی دھروار جو دنیا کی محنت کرنے کے بعد بڑے بڑے دیش نہیں جیت پاتے وہ چیز یہ ہماری مہلہ پہلوان جیت کے لائی تھی اب یہ نوبت آگئی ہے کہ ہری دوار کے اندر جا کر گنگا میں ان کو ویسرجن کرنے کا سمیں آگیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان پدکوں کا کیا فائدہ جن پدکوں کو جیتنے والوں کا سمان نہیں ہو ان انام ان میڈلز کا ہم کیا کریں گے جب ہماری اپنی عزت لوگ نہیں کریں لوگوں کا کہنا ہے بہت سارے سے ہمارے پنجابی بھائی ہیں ہندو سکھ مسلم سارے گروپس کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھئے کہ یہ ہمارے سردار جن کی آنکھوں میں آسو ہیں اور کس طرح سے اس نے کہہ بول رہے ہیں کہ آپ اپنے میڈل گنگا میں ویسرجت مت کرو ہم لڑیں گے آپ کے لئے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا دل مطلب بھر آئے گا لیکن میرا نروض ہے کہ آپ یہ میڈل گنگا میں نہ بھائیں اور پلیز آپ کے لئے ہم لڑے ہیں دھنے بہت تو دوستو یہ تھی آج دن بھر کی سوشل میڈیا پر وائرل کچھ بڑی خبریں امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر اول کا بٹن سلیک کر دینا باقی انشاءاللہ پھر ملوں گا اچھی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت